بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا فرما رہے ہیں کہ اہلِ تقویٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ دین میں مضبوط ہوں گے وحضماً فی اللین اور خوش اخلاقی میں وہ دور اندیش ہوں گے و ایماناً فی یقین اور ایمان میں وہ یقین اور استوار اور محکم ہوں گے و حرساً فی علم جو کل بیان ہوا کہ وہ علم دوست ہوں گے اور علم حاصل کرنے میں حریص اور لالچی ہوں گے میں جانبوچ کے لفظ لالچی استعمال کرنا ہوں وہ علم کے لالچی ہوں گے ان کی لالچ علم کے لئے ہوا کرے گی و حرساً فی علم و علمن فی حلم جو آج کی گفتگو ہے اور وہ علم میں حلم رکھنے والے ہوں گے یعنی علم میں حلم اس کے کیا معنی ہے ابھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ کل بانی جو گفتگو تھی حرساً فی علم وہ علم حاصل کرنے میں حریص ہوں گے یعنی ان کی دوستی ان کا عشق ان کا پیار علم سے ہوگا اور کل ہم نے عرض کیا کہ اگر فرض کیجئے کہ بہار کوئی بادشاہ وقت کھڑا ہو اور ہم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور گر جائیں اور پیر ٹوٹ جائے تو مضمت ہوگی کہ بادشاہ سے ملنے جا رہے تھے پیر ٹوٹ گیا لیکن اگر بہار آیت اللہ سیستانی کھڑے ہو اور ان سے کچھ مسافہ کرنے کے لئے اور ان سے کچھ سیکھنے کے لئے کہ ہم بھاگ رہے ہوں اور ہمارا پیٹ ٹوٹ جائے تو تعریف ہوگی کہ ایک عالم کے پیچھے بھاگ رہے تھے علم والے کے پیچھے جا رہے تھے تو اگر ہر بھاگنا اور ہر ٹانگ توڑنا ایک جیسا نہیں ہے کوئی مجاہد کہلائے گا اور کوئی ہلاک ہونے والا اور نقصان پہنچانے والا شمار کیا جائے گی اسلام کے حوالے سے بھی اسلام قبول کر لے میں بعض لوگ قرآن کہہ رہا ہے تحرس آلا ہدا ہوں وہ اسلام لانے میں ہری سوا کرتے تھے یعنی اب بھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ شیعہ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اس مغزب کو اس مکتب کو اختیار کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم انہیں روک رہے ہوتے ہیں کہ پہلے اچھی طرح دیکھ لو سمجھ لو مسائل کو سمجھ لو کہیں تمہاری جان کا نقصان نہ ہو کہیں تمہیں اور مشکلات کے سامنا نہ ہو لیکن جو واقعی مکتب اہلِ بیت کو ترک کر چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں تو اب یہی دین اور مذہب اپنا ہوں گا جو مجھے سمجھ میں آگیا ہے تو وہ جو اجلت ہو رہی ہوتی ہے وہ جو جلدی کر رہا ہوتا ہے بندہ شاید دوسروں کو وہ جلدی لگ رہا ہوا ہو کہ جلدی کر رہا ہے لیکن اگر اس سے پوچھیں تو وہ حریص ہے ایک اچھی جیسے کو حاصل کرنے میں لہذا وہ جلدی محسوس ہو رہی ہوتے ہمیں تو جہاں مثلا کہا جائے گا زیدن حریصن علی الدنیا زید دنیا کا حریص ہے تو یہ قابل مذہبت بات ہے اور اگر کہا جائے کہ زیدن حریصن علی علم زید علم کا حریص ہے تو یہ قابل تعریف بات نبی مکرم کو بھی قرآن میں ہمارا حریص قرار دیا گیا ہے یعنی اللہ نے نبی کی صفات میں ایک صفت حریصن علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیدن علیہ ماعاندتم حریصن علیکم بالمؤمنین روپ الرحیم نبی مکرم کو پروردگار عالم نے جو صفات ان کی بیان فرمائی ہیں عزیزن علیہ ماعاندتم تم پر جو گراہ سنگین اور مسائب اور مشکلات تم پر آتے ہیں میرا نبی ان میں پریشان ہو جاتا ہے پریشان کوئی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ پریشان مسلمان کے ساتھ نبی بھی پریشان ہوتے ہیں اور نبی کی نبوت آج بھی ہے نبی آج بھی زندہ ہے نبی آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں لہذا آج بھی اگر کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے تو نبی بھی اپنے قبر مبارک میں پریشان ہوتے ہیں اور میرا نبی تمہارا حری سے تمہیں چاہتا ہے تمہارے ہار پھولوں کو نہیں چاہتا تمہارے گفٹ اور توفوں کو نہیں چاہتا تمہارے نعروں کو اور سلواتوں کو نہیں چاہتا یعنی بہت اس کا مطمئن نظر نہیں ہے وہ تمہاری محبتیں اور مہرمانیاں اپنی جگہ تمہارا پیار اپنی جگہ لیکن وہ تمہاری یہ چیزوں کا تم سے طلبگار نہیں ہے کہ یہ چیز دے دو بس مجھے وہ تو تمہارا طلبگار ہے کہ تم کسی طرح سے اچھے انسان بن جاؤ ہمارے وہ طلبگار ہیں حری سن علیکم اور جب وہ ہمارے طلبگار ہیں تو پھر بالمومنین رعوف و رحیم ان کی طلب اگر ہو جائے پوری اور ہم مومن ہو جائیں تو پھر وہ ہم پر رعوف بھی ہوتے ہیں اور مہربان بھی ہوتے ہیں اسی طرح ایک مولا علی علیہ السلام کا قول میں سناؤں آپ کو اللہ اللہ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے لَا تَلَبُوْهُوْ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے تو وہ علم حاصل کرتے چاہے انہیں خون دل بہانا پڑتا یا گہرے سمندر میں اتر کر ڈوبنے کا خوف ہوتا تب بھی وہ گہرے سمندر میں اتر جاتے اس خوف کو نظرانداز کر کے کہ اس سے زیادہ لذیذ چیز جو ہے وہ علم ہے بہرحال علم حاصل کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے آئیمہ اہلِ بیت کی تاقیدات اور فرامین ہیں یہ جو علم حاصل کیا ہے یہ جو علم حاصل کرنا ہے یہ صرف علم اسطلاحوں کا یاد کرنا اور کتابوں کا رٹ لینا اور خاص علم میں یا عمومی معلومات کو جمع کر کے روپ جمعنا مطلب نہیں ہے کہ بڑی گاڑی گاڑی باتیں کروں اور یا مثال کے طور پر مشکل الفاظ بولوں اور اسطلاحوں کو استعمال کروں تو سارا مجمع یہ سوچے کہ مولانا بڑے قابل آدمی ہیں ان کو بڑی بڑی باتیں یاد ہیں بڑی بڑی مشکل باتیں ان کو سمجھ میں آگئی ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں ممبر سے اور صاحب بہت بڑی علامت اتہار ہیں یہ علم نہیں ہے بلکہ بعض اوقات اگر اس مقصد کی تحت علم کو بیان کیا جا رہا ہو یا علم کو حاصل کیا جا رہا ہو تو یہی حجاب اکبر ہے یہی تکبر لے کر آتا ہے یہی خود پسندی لے کر آتا ہے یہی دنیا کی طلب لے کر آتا ہے اور یہ جب علم دنیا کی طلب میں مبتلا کر دے یہی علم پیسے کے دوڑ میں شامل کروا دے یہی علم اگر کرسی اور ممبر اور وحوہ اور سبحان اللہ اور نعروں کی خواہش میں مبتلا کر دے اور یہی علم اگر مجمع کی طلب میں مقتلع کر دے کے صاحب یہ پانچ آدمی بیٹھے میں تو مجلس نہیں پڑھوں گا میں تو رشتر پارک میں مجلس پڑھتا ہوں ہمیشہ ایک لاکھ آدمیوں میں پڑھتا ہوں تو کم سے کم پانچ ہزار تلاکیں بٹھاؤں میں سامنے تب مجلس پڑھوں گا تو یہ علم ہجاب اکبر ہے یہ بہت بڑی پیروکی زندیر ہے میں دس بائے دس کے کمرے میں مجلس نہیں پڑھوں گا میں تو مثال کے طور پر فنہ بڑے میدان میں مجلس پڑھتا ہوں جہاں آزاروں آدمی ہوتے تو یہ علم نہیں ہے یہ عالم نہیں ہے اللہ ہمیں میں اپنے لئے دعا کر رہا ہوں اور آپ سے کہوں گا الہی آمین کہیں کہ اللہ ہمیں اس وبا سے بچائے یہ جو کرونا کی وبا ہے نا اس سے پھر بھی ویکسینیشن اس کی آسان ہے لیکن یہ والی وبا جو خود پسندی کی وبا ہے یہ جو اپنے چکر کی وبا ہے اپنا چکر اپنے چکر میں یہ اس وبا سے زیادہ خطب آکے اس کی ویکسینیشن ہر جگہ نہیں ملتی اور اس ویکسین کو لگانے والے بھی نہیں ہیں پاکستان میں تو ڈونڈے سے نہیں ملتے اور اس طرح کے لوگ اگر ملتے ہیں ایران ایراق کے اندر تو وہ بہت کم لوگ ہیں لہذا ان تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے اس کی لیبارٹری بھی نہیں ہے پاکستان میں یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو خود پسندی کی بیماری ہے اللہ ہم سب کو اور آپ میرے لئے دعا کریں خاص طور پر مججیسوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں صلبات پڑھیں گے محمد وعالی محمد اللہ 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 تو جو علم علم انسان کو ان تمام وباؤں کا شکار کر دے تو وہ علم حجاب اکبر ہے جسے حدیث میں کہا ہے علم و حجاب اکبر سب سے بڑا پردہ بڑا موٹا پردہ ہے جھاگ بھی نہیں سکتے اس پردے سے آپ جی بل بل کا پردہ نہیں ہے بلکہ اتنا موٹا پردہ ہے کہ اس طرف کا کچھ نہیں پتا چل رہا اور یہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ حجاب اکبر کا شکار ہے تو یہ علم نہیں یہ علم نہیں عنوان بسری ایک شخصیت جو امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ 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 کے بھی شاگرد یعنی ایک ہی وقت میں امام کے بھی شاگرد امام کے مخالف کے بھی شاگرد اور بالاخر ایک ایسا وقت آیا کہ امام نے پھر ان سے کہا کہ اب تم انہی کے پاس جاؤ جہاں سے ہو کر آرہے ہو تو امام نے ان کو اپنی کرسی درس سے ہٹایا اس کی ایک سبب یہ تھا کہ انہیں متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ تم جو چیزیں جھونڈتے پھر رہے ہو یہ جیزیں جمع کرتے پھر رہے ہو کہ یہاں سے یہ مل جائے وہاں سے وہ مل جائے تو یہ طریقہ تمہارا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب سب برابر ہو جب سب ایک جیسے دانشور ہوں اور ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ کون سا کتنا بڑا ہے تو یہاں سے بھی کچھ لے لو وہاں سے بھی کچھ لے لو وہاں سے بھی کچھ لے لو امام معصوم کے ہوتے ہوئے تم کسی اور کے دروازے پر کیوں جا رہے ہیں اور جبکہ وہ مخالف بھی ہو چلیں اچھا گا امام کا ہی کوئی شاگرد ہے اور امام نے ہی اسے کرسی ادرس سے بٹھایا ہے کہ تم بھی کچھ کہو اپنے لوگوں کو اپنے شاگردوں کی تربیت کرو غرض وہ ایک بڑی تفیل داستان ہے انہوں نے وہاں بھی جانت چھوڑ دیا اور امام نے بھی انہیں اپنے ہاں آنے سے روک دیا تھا اور صرف ایک مناجات غرضانہ کی ان کی رہ گئی تھی کہ یا اللہ امام سازق کو میری طرف ان کے دل کو میری طرف متوجہ کر دے اور ان کا دل میری طرف مڑ جائے اور وہ میری اس غلطی کو معاف کر دیں یہاں تک کہ انہیں کچھ مدت کے بعد احساس ہوا کہ اب میں امام کے پاس جاتا ہوں شاید امام انہیں مجھے معاف کر دیں پہنچیں امام کی خدمت میں ایک لمبی داستان ہے جب امام کی خدمت پہنچے تو پھر امام نے یہی نصیت انہیں فرمائی کہ تم جن کے پاس جا کر علم لے رہے تھے وہ علم نہیں ہے وہ حجاب اکبر کا شکار لوگ ہیں اور ہم آب زلال اور ہم خالص پانی رکھنے والے لوگ ہیں ہم میٹھا پانی رکھنے والے لوگ ہیں میٹھے پانی کے ہوتے ہوئے کون سمجھدار ہیں جو کھارا پانی پیے گا جا کر تو پھر حضرت نے ان کو کچھ نصیتیں فرمائی جو خود اخلاقیات کے باب میں ایک مکمل عنوان ہے یعنی عرفانیات میں اور اخلاقیات میں جو امام نے انہیں نو نصیتیں فرمائی وہ کسی اور موقع پر وہ نو نصیتیں اخلاقیات اور عرفانیات کا ایک مکمل باب ہے بلکہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں تھا ان کا فرمانا تھا کہ اگر ان نو نصیتوں پر کوئی عمل کر لے اور عمل کرے عمل کروانے کے پیچھے نہ لگے پہلے عمل کر لے پہلے عمل کرے تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے صاحبِ کرامت ہو سکتا ہے اس کی دعاوں کو اور اس کی مناجات کو اللہ سنے گا یہ اس کے اندر طاقت آ سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وَاِلْمَنْ فِيْحِلْمْ یہ جو آج کا پیغام تھا وہ یہ کہ علم بھی ہو تو پھر وہ ہو کہ جو نور ہو نور اس عنوانِ بسری میں بھی امام نے ان سے یہی کہا کہ علم تم لینے جا رہے تھے یا تم نور کی تلاش میں ہو یا علم کی تلاش میں ہو تو علم مقصد نہیں ہے نور مقصد ہے جو علم سے حاصل ہوگا تو اگر علم تمہیں نورانی نہیں بنا رہا البتہ میری مراد نورانی سے کوئی اور نورانی نہیں ہے یہ جو پاکستان میں اور ہندوستان میں نورانی پھر رہے نا یہ سب سے زیادہ دھیرے میں یہی ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد و عالم اللہ 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 بہر آل معاف کیجے گا میں کسی کو حدف نہیں بنا رہا میرا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ نام کا نورانی نہیں بلکہ اس کا وجود نور بن جائے علم اس کے وجود میں ہوتا جائے یعنی آنکھیں صاحب علم کی ہو کان صاحب علم کے ہو زبان صاحب علم کے ہو تو اگر علم حلم آور نہیں ہے بردباری اور تحمل مزاجی اور بصیرت عطا نہیں کر رہا اور سمجھ جتا نہیں کر رہا اور کردار نہیں بنا رہا اور انسان کو انسان نہیں بنا رہا تو پھر وہ علم نہیں ہے وہ اسطلاحوں کا رسنا ہے بڑے بڑے پروفیسر ملیں گے آپ تو اس حوالے سے لیکن اگر علم اس کے کان سے جا کر اس کی روح کا حصہ بن گیا تو پھر یہ نور ہے جس کے لئے معصوم نے اسی حدیث میں فرمایا علم ایک نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے وہ نور ڈال دیتا ہے تو علم اللہ کے ساتھ توجہ چاہوں گا یعنی علم وہ ہو کہ جس میں اللہ کی خوشنودی اور اس کی مرضی شامل حال ہو اور اس کی رضایت کی خاطر وہ علم حاصل کیا جا رہا ہو تو پھر اللہ اسے نور بنا دیتا ہے وہی جو چیز آپ نے کسی ظرف میں ڈالی ہوتی ہے پھر اللہ اس کی جنس کو بدل دیتا ہے وہ اسطلاحوں سے وہ ایک توانائی اور طاقت میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے نور کہا جاتا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا علی کے فرامین جو حضرت چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنائیں ان پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توانائی عطا فرمائے ایک سورہ فاتحہ حاضرین مسجد کے مرہومین کے لئے شہداء ملت کے لئے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ